موسیقی اسلام علیکم ویئرز کیسے ہیں آپ لوگ یقیناً اللہ کے کرم سے بہت اچھے ہوں گے آج ہماری کچن میں شادیوں والا سٹیم روست بن رہا ہے جو آپ کو یقیناً بہت پسندہ آئے گا آئیے اس کے لئے دیکھ لیتے ہیں ہمیں کین چیزوں کی ضرورت ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحمن سب سے پہلے ہم نے ایک کلو چکن لیا ہے جس کو میں نے اس طرح کے پیسز میں کٹوا لیا ہے اب ہم اس پہ کٹ لگا لیتی ہیں ایک کٹ میں نے ادھر لگایا ہے دو کٹ ہم ادھر لگائیں گے کٹ لگانے سے اس کے اندر تک اس کا مسالہ چلا جاتا ہے اور مزے کا بنتا ہے ادھر ہڈی پر ہم نے جوڑ پر ایک کٹ لگانا ہے اس میں سے بلڈ نکلتا رہتا ہے اور ہم نے اس لئے لگایا اس کے اندر تک مسالہ چلا جائے اور اچھی طرح یہ کک ہو جائے اسی طرح ہم سارے پیسز پر کٹ لگا لیں گے اور اس کو ہم پھر واش کر لیں گے واش کرنے کے لئے ہم نے اس کے لئے نمک لینا ہے اور سفید سرکا لینا ہے یہ دیکھیں ہڈی تک اندر تک میں نے اس کے کٹ اچھے سے لگایا ہے اب ہم اس کے لئے نمک وائل سرکا اور پانی لیں گے ایک چمچ میں نمک اس میں ایڈ کرتی ہوں اور تقریباً دو چمچ ہم نے اس میں سفید سرکا ڈالنا ہے اور تقریباً ایک سیڈیڈ کپ ہم نے پانی ڈال کے اس کو تقریباً بیس منٹ کے لئے ڈپ کر کے اس میں رکھ دینا ہے اور پھر اس سے ہم اس کو اس کے بعد اس کو واش کریں گے اس میں سے ایکسٹرا بلڈ بغیرہ نکل جاتا ہے اور اس کی رنگت صاف ہو جاتی ہے اور کسی قسم کی پسان بغیرہ بھی ہو تو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے تقریباً ہم اس کو بیس منٹ رکھیں گے اور پھر اس کو ہم دھویں گے پیسیس کی اچھے طریقے سے ہم نے صفائی کر لی ہے جو اس پہ چیزیں تھی اتار دیا یہ دیکھیں میں نے بیس منٹ کے بعد اس کو واش کر لیا اس کی رنگت دیکھیں سکے سے کتنی سفید ہو گئی ہے اب ہم اس کا نیکس پروسس کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑا ہی میں میں نے آئل ڈالیا تھا آئل گرم ہو چکا ہے اب ہم اس کو شیلو فرائی کرتے ہیں تقریباً ایک منٹ ایک طرف سے ہم اس کو فرائی کریں گے تقریباً ایک منٹ دوسری طرف سے فرائی کریں گے فرائی کرنے سے چکن جو ہے وہ ہارڈ ہو جاتا ہے اور پھر پیسیز اچھے بنتے ہیں اسی طرح ہم نے سارے پیسیز کو فرائی کر لینا ہے دیکھیں اس کی رنگت چیک کریں ہم نے اس کو زیادہ کوکنی کرنا اس کی رنگت چیک کریں اتنا ہی ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے سارے پیسیز فرائی ہو چکی ہیں اتنا ہی ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے زیادہ نہیں کرنا لائٹ سا براؤن سا ہوا ہے یہ سپائسیز دیکھ لیں ان میں دالچین ہی ہے لونگیں ہیں زیرا ہے جائفل جویتی ہے چھوٹی لائچی ہے ربڑی لائچی ہے ان مسالہ جات کو ہم پیس لیں گے اور اس کو ہم نے میرینیشن میں استعمال کرنا ہے اس سے اس کی بہت اچھی خوشبو آتی ہے بسم اللہ رمانی ریم بول میں نے لے لیا اب اس کی میرینیشن تیار کرتے ہیں میں نے ایک پاؤ دہی لی تھی اس کا پانی ہم نے اچھے سے نچول لیا ہے اس کا ٹیکچر دیکھیں پانی سے یہ رنی ہو جاتا ہے اس کا ہم نے اچھے طریقے سے پانی دہی کا نچول لیا ہے اب ہم اس میں دوسرے سپائسز ایڈ کرتے ہیں برے ٹی سپون اس میں لال میچ کا پاؤڈر ایڈ کیا میں نے ون ٹی سپون ہلی پاؤڈر ایڈ کیا ہے ون ٹی سپون سالٹ ایڈ کیا ہے اور یہ گرم مسالہ جو ہم نے پیسا ہے تھا وہ میں نے ون ٹی سپون اس میں ایڈ کیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کار سکتے ہیں ون ٹی سپون میں نے فوڈ کلر ایڈ کیا اس سے اس کی رکت بہت اچھی آتی ہے اور اسی طرح یہ ٹی سپون کامی سے میں بہت رکھتا ہے اور دوڑی ڈالیں گے ان دونوں چیزوں سے اس کا ریسٹ بہت اچھا آتا ہے یہ ون ٹی سپون میں نے چارٹسانہ ایڈ کیا ہے اور دو اچھا مچ ہم نے گئی کپل اس میں ایڈ کیا ہے ایڈ کی ون ٹی سپون میں نے پیل کپورڈر ڈالے پیل کپورڈر اور زردہ کلر سے اس کی لنگت بہت بہت بیسیز کی اچھا ہے اچھا است دیا ہے اچھا پیلی تمام سپائسیز کو ہم پیس کر رہتے ہیں کوئی دھوڑی اس کا پانی چونکنے کی وجہ سے دیکھیں اس کا پیچھا ہوگیا ہے کچھ درد ہے پانی سے پیچھا ہوگیا ہے وہ زرد ہی ہو جاتا ہے اس کو ہمیں زرد کی پیچھا کر دیا ہے لیکن سالہ اچھے دیگے سے لگتے ہیں ہماری ریشن ہماری ریشن ہماری ریشن ہماری ہو چکی ہے ہم نے اپنے پیس فرائی کیا تھے اب ہم اس مسالے کو لگائیں گے اور میری ریشن کر کے تقریبا چار سے پانکھنٹے ہم اس کو فریج پہ رکھیں گے چیترین کے زیر یہ میری ریشن چار پانکھنٹے ہم رکھیں گے جس کا گیس بہت اچھا آئے گا پرش کی مدد سے ہم پیس پہ نپکھنے مسالہ لگا لے گے ہیں اور اچھے سے چار ہم نے کٹ بھی چاہیتے ہیں اس کے اندر تک ہم نے مسالہ لگا لیتے ہیں سارے پیسے اس کو ہم مسالہ لگا کے چار سے پانکھنٹے ہمیں گے پیچھے رکھیں گے اچھے سے مسالہ لگا لے گے اچھے سے مسالہ لگا لے گے ہم پانی ڈال لیں گے تھوڑا سا تقریباً کب ڈیر کب ہم اس میں پانی ڈ کریں گے اور اس میں میں کھڑے مسالے تھوڑے سے شامل کروں گی دو لیمن کارٹ کے شامل کروں گی میں یہ سٹیم روزٹ جو ہے ویورز سٹیمر میں بنا رہی ہوں اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم اس کو دیکھچے میں بھی بنا سکتے ہیں دیکھچے میں کوئی سا بھی سٹینڈ یا چھنی رکھ کے آپ اس میں پیسے لگا کے اس کو سٹیم کر سکتے ہیں میں نے مسالے اس میں پانی میں ڈال دیئے ہیں اب اس میں لیمن بھی ڈالوں گی ہم نے پانی کا یہ دہاں رکھنا ہے کہ یہ سٹیمر سے تین انچ جو ہے وہ انچا ہو پانی سے سٹیمر اسی طرح ہم نے اگر سٹینڈ رکھتے ہیں تو اسی میں بھی یہی خیال ہم نے رکھنا ہے لیمن میں میں نے ڈال دیئے اب ہم پانی میں بائل آنے کا انتظار کریں گے تقریباً پانچ منٹ پہلے ہم نے آج تیز رکھنی پھر ہم آج دام والی کریں گے پانی میں بائل تقریباً آنا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس میں سٹیمر رکھتے ہیں پانی کا بس ہم نے دہاں رکھنا ہے یہ تین انچ سٹیمر اس سے انچا ہو سٹیمر میں نے لگا دیا اب ہم اس میں اپنے سارے پیسز لگائیں گے اور تقریباً اس کو تقریباً ہم نے 35 سے 40 منٹ تک جو ہے اس کو سٹیمر کرنا ہے اور درمیان میں ہم دو دفعہ اس کو چیک کریں گے اور اس کی سائیڈ چینج کرتے رہیں گے سٹیمر پہ سارے پیسز لگ چکے ہیں اب ہم اس پہ ڈککن لگا کے تقریباً اس کو 35 سے 40 منٹ تک سٹیمر کریں گے اور درمیان میں دو دفعہ اس کو ہم چیک کریں گے اور اس کی سائیڈ چینج کریں گے اگر آپ کے پاس آویلیبل نہیں ہے سٹیمر تو کوئی مسئلہ نہیں اس کے لیے ہم دیکھ چہے میں کوئی بھی چھنی یا سٹینڈ رہ کے اس پہ پیسز لگا کے ڈککن سے سٹیمر اس کی دے سکتے ہیں میں نے اس کا ڈککن لگا دیا تقریباً ہم اس کو 40 منٹ تک اس کو داؤن والی فلم پہ رکھیں گے جناب اگر آپ کو یہ ریسپی پساندہ ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کوکنگ بیت نیلم کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو مجھے اپریشیٹ کریں تاکہ مجھے موٹیویشن ملے اور میں نیکسٹ اچھا کام کرنے کی کوشش کروں اور انسٹرگرام پہ بھی مجھے فالو کیا کریں اور مجھے کمنٹس میں بتایا کریں آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں اور مجھے مزید کتنی اور بیتریس ملانے کی ضرورت ہے مجھے ضرور بتایا کریں یہ دیکھیں میں نے ایسی اس کے لیے فلیم یعنی دم والی فلیم رکھی ہوئی ہے اور اتنی ہم نے رکھنی ہے یہ دیکھیں سٹیمر سے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ ہمارے پیسیز جو ہیں وہ اچھے سے اس کو سٹیم ہو رہی ہے کوک ہو رہے ہیں تقریبا 35 سے 40 منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ 40 منٹ ہو گئے میں نے چیک کی ہے تو ہمارے جو ہیں وہ پیسیز ماشاءاللہ کو کھو چکے ہیں اور ان کی آپ لوگ چیک کریں کتنی ماشاءاللہ زبردست ہے خوشبوی اتنی زبردست آ رہے یقین کریں بہت مزے کی لگ رہی ہیں آپ اس کو ضرور بنائیں ٹرائے کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ سٹیم روست کیسا لگا اب یہ جیسا ہم شاتیوں میں کھتے اس سے بھی ماشاءاللہ زبردست بنائیں اب آپ کو ریسٹورنٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے ماشاءاللہ خود سے بنائیں ٹرائے کریں اور مجھے فیڈبیک دیں کہ آپ کو کیسے لگیں اور کمنٹس مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اگر اچھی لگے تو اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور مجھے اپریشیٹ کریں دعاوں میں یاد رکھیں خوش رہیں عباد رہیں اب ہم نے اس کو ڈی شوک کر لیا ہے اب آپ کو میں اس کو چیک کر کے دکھاؤں گی اور ہم دیکھتے ہیں کہ اندر تک یہ کیسے کوک ہوئے ہیں ماشاءاللہ زبردست یہ دیکھیں اندر تک یہ کوک ہوئے ہیں جوسی ہیں بہت مزید ہے خوشبو تو زبردست ہیں یقین کریں آپ بنائیں گے تو آپ کہیں گے واقعی کوئی چیز بنی ہے اور ضرور بنائیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں خوش رہیں آباد رہیں میری ریسپیز کو لائک کیا کریں تھینکس فور وچنگ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی